السلام علیکم ویورز ہم پلیٹو کی تھیری آف نالج ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ ثرڈ پارٹ ہے جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں جنہیں یہ پلیٹو کی تھیری آف نالج سمیسٹر ثرڈ میں یا فورت میں پڑھائی جاتی ہے وہ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کو جب میں کنکلوڈ کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ پلیٹو کی تھیری آف نالج یا پلیٹو کے مقابق نالج کیا ہے ریزن پہ بیس کرتا ہے کس طرح بیس کرتا ہے تو یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا یہاں پہ آج کام ختم ہو جائے گا بیگراؤنٹ پہ میں نے ویڈیو بنائی جس میں میں نے دو تھیریز ڈسکس کی نالج اس پرسیپشن نالج اس اپینین نالج اس پرسیپشن پروٹاگورس کی تھیری نالج اس اپینین کچھ صوفیسٹ مانتے تھے اس کو میں نے الگ ویڈیو میں ڈسکس کیا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا پھر میں نے دوسری ویڈیو بنائی جس میں پلیٹو نے کریٹسائز کیا نالج اس پرسیپشن کو آٹھ پوائنٹس تھے تو کیا تھا نالج اس پرسیپشن کو ریفیوٹ کیا پلیٹو نے کیسے کیا کریٹسائز کیسے کیا اور ہی کیسے ہمیں بتایا کہ یہ تھیری فالز ہے نالج اس پرسیپشن اس پر میں نے الگ ویڈیو بنائی سیکنڈ ویڈیو تھی میری یہ اب تھرڈ ویڈیو چل رہی ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ پلیٹو اس بات کو کیسے refute کرتا ہے knowledge is opinion کو ٹھیک ہو گیا تو یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو particularly philosophy department کے ہیں وہ تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں انہیں end پہ میں یہاں تک close کر کے دے دوں گا جو آپ کے سمیسٹر میں آتا ہے ٹھیک ہو گیا اس سے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں پلیٹو کی theory of knowledge allegory of cave, divided line theory, theory of forms یہاں پہ میں تین ویڈیوز الگ الگ بناوں گا allegory of cave پہ الگ divided line theory پہ الگ theory of forms پہ الگ یہ بھی important ہے کیونکہ جب آپ آگے چلیں گے اگلے سمیسٹرز میں تو آپ کو یہ پڑھائی جاتی ہیں یا اگر آپ css یا pms کی تیاری کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ important ہے ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ان کو میں الگ الگ discuss کروں گا ان شارٹ بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس میری یہ ویڈیو پوری دیکھیں knowledge is opinion یہ ہے کیا میں پھر سے بتا دیتا ہوں اس کو میں نے background میں discuss کیا تھا پہلی ویڈیو میں لیکن ابھی ہلکا پلکا پھر سے بتا دیتا ہوں knowledge is opinion کچھ sophists کا ماننا تھا sophists وہ ہوتے ہیں جو teachers تھے ancient Greek میں اور ان کا کیا کام تھا وہ ایک particular subject میں ماہر ہوتے تھے تو وہ اس particular subject کے بارے میں جو information ہے knowledge ہے وہ دوسروں کو پڑھاتے تھے اور ان سے پیسے لیتے تھے پڑھانے کے انہیں sophist کہا جاتا تھا ٹھیک ہو گیا knowledge is opinion اب یہ بات ہے کیا opinion کہتے ہیں آپ کی کوئی feeling کوئی thought کسی کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں جو کہ fact پہ base نہ کرتی ہو یا اس کے اندر بہت limited amount ہو fact کا ٹھیک ہو گیا تو اسے opinion کا آ جاتا ہے تو according to sophists کے جس بندے کا opinion ہوتا ہے وہ opinion اس کا knowledge ہوتا ہے it means کہ میرا جو بھی opinion ہے کسی چیز کے بارے میں کسی بندے کے بارے میں وہ کیا ہے میرا knowledge ہے ٹھیک اب پلیٹو اس بات کو refute کیسے کرتا ہے کہ knowledge opinion نہیں ہوتا اس بات کو پلیٹو criticize کرتا ہے کیسے پلیٹو کہتا ہے کہ opinion یا تو wrong ہوگا یا right ہوگا کسی کا opinion wrong بھی تو ہو سکتا ہے کسی کا opinion right بھی تو ہو سکتا ہے جس کا opinion wrong ہو گیا it means clearly کہ وہ knowledge نہیں ہے کیونکہ knowledge wrong نہیں ہو سکتا دوسری بات جس کا opinion right ہو گیا it doesn't mean کہ وہ knowledge ہے بلکہ اس کا صرف یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک right opinion تھا اسے ہم پھر بھی knowledge نہیں کہہ سکتے جس کا opinion right ہو جائے میرا opinion ہے کہ آپ پڑھتے ہیں آپ اچھی job لے سکتے ہیں اور powerful job لے سکتے ہیں اگر میرا یہ opinion right ہو جائے اور آپ کو کوئی powerful job مل جائے تو میں کہوں گا کہ میرا opinion تو میرا knowledge تھا right opinion تھا میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا opinion میرا knowledge تھا ٹھیک ہو گیا according to Plato میں اسے صرف right opinion کہہ سکتا ہوں knowledge نہیں کہہ سکتا ٹھیک اب opinion اور knowledge کے درمیان میں ایک کیا ڈیفرنس ہے پلیٹو نے ہمیں بتایا دیکھیں اپینین کے اندر پرسنل فیلنگ ہوتی ہے rather than a fact اپینین کے اندر فیکٹ نہیں ہوتا بلکہ ایک پرسنل فیلنگ ہوتی ہے knowledge کے اندر complete understanding and rational comprehension ہوتا ہے ایک چیز کے بارے میں complete understanding ہو اور اس کو آپ reason out کر سکو properly ٹھیک سیکنڈ دیکھیں اپینین کیا ہے formed out of belief persuasion intuition اب یہ ساری باتیں پلیٹو کر رہا ہے criticism اپینین کے اوپر formed out of belief persuasion یا intuition اپینین کیا ہے کسی belief سے مل کے بنا ہوگا کوئی persuasion ہوگی پیچ میں اس سے مل کے بنا ہوگا intuition کی وجہ سے ہوگا پر knowledge کیا ہے can only be produced by reason knowledge صرف reason سے نکلتا ہے وہیں سے ہی اس کی formation ہوتی ہے ٹھیک یہ belief persuasion intuition ان کا کوئی کام نہیں knowledge کے اندر صرف reason کا کام ہے according to Plato third point دیکھیں opinion can be true true اور false opinion true بھی ہو سکتا ہے false بھی ہو سکتا ہے knowledge can only be true Plato کہتا ہے کہ knowledge صرف true ہوگا false کا تو اس کے اندر انصر element ہے ہی نہیں fourth point دیکھیں criticism جو کیا opinion کی اوپر Plato نے right opinion may be shaken by rhetoric rhetoric کہتے ہیں کوئی ایسی speech یا writing جس کے اندر figurative language use کی گئی ہو ٹھیک کہ right opinion کو بھی shake کیا جا سکتا ہے اس کو بھی آپ کیا ہے disturb کر سکتے ہیں right opinion اس کا مطلب unstable ہے اور uncertain ہے ٹھیک لیکن knowledge کیا ہے he who truly knows cannot be robbed of his knowledge by the glamour of words جو بندہ حقیقت میں جانتا ہے نا کچھ یعنی اس نے complete understanding کی ہے اور اس کی rational comprehension ہے تو کسی قسم کے glamour glamorous words جو ہیں یا rhetoric speeches جو ہیں وہ اس کے اس knowledge کو robbed نہیں کر سکتی it means کہ وہاں پہ knowledge certain ہوتا ہے stable ہوتا ہے سمجھائی بات کی ایک اور point ہے ابھی تک آپ نے دیکھا یہ opinion کے بارے میں opinion کیا ہے subjective ہے opinion کیا ہے subjective ہے میرا opinion ہے اور یہ relative بھی ہے میرا opinion ہے تو sophist کہیں کہ یہ میرا knowledge ہے پلیٹو کہے گا نہیں یہ تمہارا knowledge نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ subjective case opinion کے اندر knowledge تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر objective case ہو objective means جس کے اندر personal feelings نہ ہو بلکہ element of کیا ہو ایک reality ہو جو کہ سب پہ applicable ہو ٹھیک ہو گیا تو opinion کیا ہے subjective case ہے knowledge کیا ہے وہ objective case ہوتا ہے یہاں تک بات آپ لوگ کو سمجھ آئی پلیٹو نے criticize کیا کہ opinion knowledge نہیں ہوتا یہ غلط بات ہے کیونکہ opinion کے اندر یہ 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 مسئلے ہیں کہ opinion true بھی ہو سکتا ہے false بھی ہو سکتا ہے جب کہ knowledge تو صرف true ہوتا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے philosophy کے جو ہے جو third یا fourth semester میں آپ لوگ یہ پڑھائی جاتی ہے کہ knowledge is perception knowledge is opinion پھر Plato نے knowledge is perception کو کیسے refute کیا knowledge opinion کو کیسے refute کیا پھر اینڈ پہ بتاتے ہو کہ according to Plato what is knowledge اور پھر آپ سوال کو close کر دیتے ہو یہاں سے یہاں تک آپ سوال کو close کر دیتے ہو تو دیکھیں Plato کا جب آپ ending remarks دیتے ہو کہ Plato کے مطابق what is knowledge Plato کہتا ہے to possess a knowledge one must not only know that a thing is so but why it is so ہمیں صرف یہ پتا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہے بلکہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز کیوں ہے why کا answer ہونا چاہیے ہمارے پاس پہلی بات دوسری important knowledge is founded upon reason knowledge کیا ہے perception نہیں ہے knowledge کوئی opinion بھی نہیں ہے بلکہ knowledge is founded upon reason یہ دوسری important بات ہو گئی سمجھ جائیں کہ knowledge کوئی perception نہیں ہے knowledge کوئی opinion بھی نہیں ہے بلکہ knowledge کیا ہے reason کی اوپر base کرتا ہے چیک آگے دیکھیں knowledge is not relative جس طرح ہم نے perception میں پڑھا کے relate کرتا ہے آپ کے لئے truth کچھ ہوگا میرے لئے کچھ اور ہوگا knowledge کیا ہے relative نہیں ہوتا knowledge subjective case بھی نہیں ہوتا جس طرح knowledge is perception یا knowledge is opinion میں ہم نے پڑھا تھا کہ subjective case ہمیں نظر آتا تھا میری perception میرا opinion میرے لئے knowledge ہے آپ perception آپ opinion آپ کے لئے knowledge ہے Plato کہتا ہے no it's not the case knowledge کیا element of reality ہوتی ہے جو کہ سب کے اوپر applicable ہوتی ہے اور free from personal feelings objective case ہوتا ہے knowledge کیا ہے permanent ہے fixed ہے not liable to mutation mutation change کو کہتے ہیں کہ جس میں change نہیں آتا ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات سمجھ آئی اب university کے students یہاں تک یہ بات کر کے اس سوال کو تو close کر دیں گے رہی بات یہ جو نیچے جو باتیں میں نے لکھی ہیں کہ theory of knowledge کے اندر ہم allegory of cave کو discuss کریں divided line theory کو discuss کریں get theory of farms کو discuss کریں گے تو یہ ان کے لیے ہے جو higher semester میں پہنچتے ہیں جیسے 5th یا 6 semester میں آپ لوگ کو Greek philosophy پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پہ plate وں کی یہ چیزیں آپ لوگ پڑھائی جاتی ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھائی آجاتا ہے initial third یا second semester میں آپ لوگ کو یہاں سے یہاں تک پڑھائی آجاتا ہے لیکن جب آپ 5th میں یا 6 میں پہنچتے ہیں تو آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھائی آجاتا ہے تو ان points کے اوپر allegory of cave کے اوپر الگ ویڈیو بناؤں گا divided line theory کے اوپر الگ ویڈیو بناؤں گا theory of forms کے اوپر الگ ویڈیو بناؤں گا ٹھیک سمجھ آگئی اب بات کی یہ بھی important ہے اوکے چلیں thank you اللہ حافظ stay blessed take care